سولر پینل میں ہونے والا فراد اور یہ فراد آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیسے سولر بیچنے والے حضرات دو نمبر سولر پینل ایک نمبر بنا کر مارکیٹ میں آج کل بیچ رہے ہیں جانئے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری مکمل تفصیل کے ساتھ سمجھا جائے اسلام علیکم دوستو میں ہوں عابد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عابد علیکر کو امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریہ سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے سولر پینل میں ہونے والے فراد کے بارے میں کہ کیسے پاکستان میں ایٹی پرسینٹ لوگ جو ہے سولر بیچنے والے حضرات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ایٹی پرسینٹ فراد کر رہے ہیں آپ کو دو نمبر سولر پینل ایک نمبر بنا کر بیچتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ سولر پینل خریدنے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جب کسی بھی دکاندار کے پاس جاتے ہیں یا کسی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس سولر پینل موجود ہوں تو جب آپ اس کی شعب میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اپنی شعب میں پڑے جو ہے نا سولر پینل ویزرڈ کرواتا ہے تو آپ کو دیکھنے میں ملتا ہوگا کچھ پینل جو ہے وہ اوپن پڑے ہوتے ہیں جس کو وہ بی گریڈ اور سی گریڈ کا نام دیتے ہیں کہ یہ جو پتھانو والا مال ہے تو وہ ایک سائیڈ پہ جو ہے نا کسی جو ہے نا کارنر میں جو ہے نا ایک یا دو پیلٹ جو ہے نا وہ بند پڑا ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے نا پیکنگ میں پلیٹیں ہوتی ہیں یعنی کہ پیلٹ بند ہوتی ہیں تو ان پلیٹوں کو وہ جو ہے نا اے گریڈ کا نام دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو اے گریڈ پینل لینا ہے تو یہ جو ہے نو سربازی کی کہانی جو ہے یہی سے شروع ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جو اینا ایک ریڈ پینل لینا ہے تو وہ پھر آپ کو کچھ یوں گائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ریڈ پینل لینا ہے تو یہ جو پینل دو پیلٹ بند پڑے ہیں یا ایک پیلٹ بند پڑا ہے یہ پینل ہمارے بک چکے ہیں آرڈی یہ کسی کسٹمر کے پڑے ہیں تو اس نے اٹھانے آنا ہے تو اگر آپ ایک ریڈ سولر پینل خریدنا چاہتے ہیں تو آپ جو اینا اس کی ایڈوانس بکنگ ہوگی آپ ہمیں جو اینا پیمنٹ کر دیں کیونکہ مارکیٹ میں جو اینا سولر پینلز کی جو اینا اے گریڈ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے بی گریڈ اور سی گریڈ جو اینا پینل نہیں بک رہا آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہماری دکان میں جو اینا بہت سارے پینل پڑے ہیں یہ نہیں بک رہے تو آپ کا ذہن اسی وقت جو اینا اس بات پہ اگری ہو جاتا ہے کہ آپ جو اینا اے گریڈ یہ بندہ بالکل سچ بول رہا ہے یہ پینل اے گریڈ جو اینا زیادہ بک رہے ہیں تو آپ اس کی باتوں میں آ کر اس کا یقین کر لیتے ہیں حالانکہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے تو جب آپ وہ آپ کو کاؤنٹر پہ لے آتا ہے آپ کو چائے پانی پیش کرتا ہے آپ کو جو اینا ساری حقیقت بتاتا ہے کہ یار ہمارا اتنا مال بک رہا ہے ہمارے اتنے کنٹینر آتے ہیں کنٹینر آنے سے پہلے بک جاتے ہیں تو وہ کرتا ہے کہہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے اس نے جو اینا کسٹمر کے بل بنائے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ یار دیکھو یہ تیس پینل فلاں بندے کے بک ہیں یہ سو پینل فلاں بندے کا بک ہے یہ پچاس پینل فلاں بندے کا بک ہے تو اس نے ایڈوانس پیمٹ کر دی ہے تو ہمارے پاس جو اینا ایک کنٹینر کی ڈیمانڈ ہے اس میں سے تیس پینل یا پچاس پینل کم ہے تو جب جو ہے نا اس تیس اور پچاس پینل کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی تو ہم پیمنٹ بھیج کے کنٹینر منگوا لیں گے تو بات کچھ ایسے ہوتی ہے کہ آپ بالکل متمن ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا بالکل سچ بول رہا ہے تو جب آپ اس کی ساری باتیں سن لیتے ہیں تو آپ فوری طور پر جو ہے نا متمن ہو جاتے ہیں آپ جو ہے نا اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں کہ یار ہم نے تیس پینل لینے ہیں یار بیس لینے ہیں یا پچاس لینے ہیں جتنی بھی لینے ہیں تو آپ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں کہ جب آپ کا مال آئے گا تو پھر ہم اٹھا لیں گے تو آپ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اس کی باتوں میں آ کے تو وہ بندہ کیا کرتا ہے دو سے تین دن بعد جو ہے نا مارکیٹ میں سے پیلٹ بند مال ڈونتا ہے تو آج کا جو سب سے بڑا ایشو ہے پیلٹ بند جو مال ہے وہ بی گریڈ اور سی گریڈ جو مال ہے نا وہ بھی پیلٹ بند آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں کچھ دن بعد دو تین دن بعد آپ جب پینل اٹھانے جاتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ دکان پہ جاتے ہیں تو وہی سیم کہانی آپ کو دیکھنے کے ملے گی ایک پیلٹ یا دو پیلٹ پڑا ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا کہ یار آپ جو ہے نا لیٹ ہوگے تو ہمارا کنٹینر آیا تو ہمارے سارے پینل چلے گئے ہیں تو آپ کا ہی مال پڑا ہے آپ جلدی سے اٹھا لیں تو آپ جلدی میں پینل اٹھا لیتے ہیں کہ یار کہیں کوئی اور کسٹمر نہ لے جائے تو ہمارا مال آیا پڑا ہے تو ہم اٹھا لیں آپ پینل اٹھاتے ہیں گھر آگے لگوا لیتے ہیں انسٹال کروا لیتے ہیں آپ کا کیوویل چل جاتا ہے آپ کا گھر کا سسٹم چل جاتا ہے آپ اس دوران جو ہے نا وہ ڈیلر سے ڈاکومنٹس لینے بات بھول جاتے ہیں ڈاکومنٹس نہیں لیتے یا آپ ڈاکومنٹس کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹس دیں تو وہ ڈیلر کہتا ہے کہ یار یہ نئی شیپمنٹ آئی ہے تو اس کا بھی مال نہیں آنے آیا تو ڈاکومنٹس کی جو گرنٹی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے تو وہ جب ڈاکومنٹس آئیں گے تو پھر میں آپ کو دے دوں گا ڈاکومنٹس تو اسی دوران جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ سکیم کر جاتا ہے تو بات کرنے کا مقصر یہ ہے ویڈیو بنانے کا مقصر یہ ہے کہ آپ جب پینل خریدنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے نا سولر پینلز کے ڈاکومنٹس کی بات کریں ٹھیک ہے ڈاکومنٹس جو ہے نا بھی ہم پینل لے جو رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا آپ کو ڈاکومنٹس لازمی لینے چاہیے سب سے پہلے آپ نے ڈاکومنٹس لینے ہے بعد میں آپ نے پینل خریدنا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ آپ سے پہلے پیسے لیتے ہیں ڈیلر ازرات ویسے آپ جو ہے نا اسے ڈاکومنٹس کی بات کریں ادروائز ڈیلر ڈاکومنٹس نہیں دے رہا آپ کو پینل دکھا رہا ہے یا پینل دے رہا ہے تو آپ کو پیلٹ باندھ بھی دے رہا ہے یا اوپن بھی دے رہا ہے تو آپ جو ہے نا پیلٹس کو کھول کے سولر پینل کو سکین کریں سکین کر کے اس کا سٹیٹس جو ہے نا کمپنی نے دیا ہوتا ہے ای گریڈ یا بی گریڈ وہ آپ چیک کریں اگر آپ کو سکین کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تو پچھلی ویڈیو میں یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ اس کو دیکھ کے پینل کو ویریفائی کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنا پینل ویریفائی بھی کر سکتے ہیں لنک جو ہے ویڈیو کا وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ نے جو پینل لے لیا لگوا لیا ہو بی گریڈ سی گریڈ یعنی کہ وہی پینل جو ہے آپ بعد میں جو ہے فوچکر کر دیتا ہے ڈیلر وہ آپ کو جو ہے مسئلہ مسائل کا سامنے ہوتا ہے حالانکہ ہوتا وہ بی گریڈ سولر پینل ہی ہے تو لہٰذا احتیاط کریں آپ اس نوصر بازی سے بچیں آپ اپنا پینل جو ہے خود ویریفائی کر کے خرید دیں جیسے وہ آپ کے پیسے ویریفائی کر رہے ہیں ویسے آپ ایک ایک پینل جو ہے سکین کر کے ویریفائی کر کے پھر لیں اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا سیٹ اپ انسٹال کروائیں تو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید انفارمیٹر ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ